آپ سبی کے حردے میں بیٹھے پرماتمہ کو میرا نمان ساتھیوں ہم آدھیاتم کی ایک بہت سندر یاترہ پر چل رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آدھیاتم ایک دم کوئی سمجھ آنے والی کوئی بات ہے اس میں دیرے دیرے سمجھ لگتا ہے کہ ہم آدمی روح سے کیسے وکشت ہوں ہم کیسے جیون کی جو مزدار ہے جیون جو اتراؤ چڑھا ہوئے کیسے ہم اس میں سم رہے ہیں کیسے ہم اس سے اوپر اٹھیں یہ اس میں تھوڑا سمجھ لگتا ہے آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جیون میں آدھیاتم کیوں آبشک ہے کیوں ضروری ہے ہمارے جیون میں سمجھنا کہ دھرم کیا ہے جیون کیا ہے کرمیوں کیا ہے گیانیوں کیا ہے بھکتیوں کیا ہے کیوں آبشک ہے کہ ہم اس مارگ پر اپنا سمیں برباد کریں خراب کریں ایسا جو لوگ سمجھتے ہیں اس کی بھاشر میں بات کر رہا ہوں تو ساتھیوں میں آج آدھیاتم جیون میں کیوں ضروری ہے میں اس بات کو کچھ ادھارن کے مادہم سے بات کرنا چاہوں گا جب وہ ادھارن ایک ورکش کا ادھارن لیں گے بندر کا ادھارن لیں گے اس میں ورکش میں چار بھاگ ہوتے ہیں جو جڑ ہوتا ہے اور تنہ جو ہوتا ہے تنے والا جو بھاگ ہوتا ہے چار بھاگ مان کے چلے بھاگ تو بہت سارے ہوتے ہیں جڑ جو ہوتا ہے اور دوسرا تنہ جا اسٹرونگ برانچ جو ہوتی ہے تیسرا اور بہت کومل جو شاکھا ہوتی ہے اور چوتھا پتیاں یہ چار بھاگ ہوتی ہیں چاروں بھاگوں کو مان کے چلے جو کومل پتیاں جو ہوتی ہیں جو گرتی پڑھتی بنتی رہتی ہیں وہ تو شریر اور من سمجھے شریر اور اندریاں سمجھے اور جو کومل شاکھائی جو ہوتی ہیں اس کے بعد ہم سے سمجھے کہ پتیاں جو ہے یہ کومل جو بھاگ ہے اس کا برکش کا یہ ہمارا سب سے کومل بھاگ ہے ایک بندر کو سمجھے کہ بندر پتیوں کو پکڑ رہا ہے پتیوں کو پکڑ کے وہ نیچے گر رہا ہے تو یہ جو بھاگ ہے جس سے بندر نے پتیوں کو پکڑا تھا پودے کی یہ ہمارا شریر اور اندریاں ہیں شریر اور اندریوں کے اس طرح پر رہیں گے تو اسی طرح سے سکھ اور دکھ کے بہت بڑے بڑے اتراؤں چڑھاؤں آتے رہیں گے ان کو جھیلتے رہیں گے دوسرا کومل جو بھاگ جو ہوتا ہے بھرکش کا وہ ہوتا ہے بہت کومل شاکھ آئے اس بھاگ کو بھی پکڑیں گے تو لرزتے رہیں گے دھر دھر گرتے پڑتے رہیں گے اور جھولتے رہیں گے یہ اس کو من سمجھے کہ من میں بھاوناتما کو اتراؤں چڑھاؤں جو بہت تیجی سے آتے جاتے ہیں تو یہ وہ بھاگ ہے اور تیسرا جو بھاگ ہے ہمارا جو تھوڑا سٹرونگ ہے اور زیادے جو اس کو بدھی سمجھے تنہ جو ہوتا ہے اور تنے کا جو مین جو سٹیم جو ہوتا ہے وہ پلس اس کی جو شاکھا ہے یہ دونوں جو بھاگ ہیں یہ ورکش کے سمجھے کہ یہ بدھی ہے بدھی اور ستھرونگی ہو جائے بدھی ہماری بدھی کے اس طرح ہمارا بکشت ہو جائے گیان پکش ہمارا مجبوط ہو جائے تو ہم بھاوناوں پہ بھی تھوڑا نیندرن پا سکتے ہیں اور جیون کو کے ادرشو کو سمجھ کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں پریشان کم سے کم ہو سکتے ہیں تو یہ جو بھاگ ہے یہ جڑ چند تنا اور جو پتیاں اور ساتھیو ورکش کا جو سب سے مضبوط بھاگ ہوتا ہے جو دیکھتا بھی نہیں ہے جو انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے وہ جڑ جو ہوتی ہے وہ سب سے مضبوط بھاگ ہوتا ہے اور جڑ یدی ہم نے بندہ نیچے ہے جمین پہ ہے تو پیڑ کہیں بھی اڑ جائے جڑ کو یہ پکڑے رکھا ہے یا جڑ کے پاس ہے تو وہ اس کا کچھ نہیں بگڑتا تو ہماری جڑ جو ہے ہمارا آدھیات میں ہے ہمارا جو گہن جو جیون کی جو گہن تا جیون کی جو گہرائی ہے وہ ہمارا آدھیات میں تو ساتھیو آدھیات کو اسی لئے سمجھنے کی آدھیات میں دیشوں کو لے کے جینے کی اسی لئے اوشکتہ ہے کہ جو وقتی آدھیات سے زیادہ جڑا رہتا ہے وہ بہت کم پریشان ہوتا ہے اور وہ یدی ہوتا ہے تو واپس میں پورے سنتولیت ہو جاتا ہے اور ایک بات اور کہ یدی پتیا جھڑ جائیں تنہ بھی ٹوٹ جائے اس کا کومل برانچ بھی اڑ جائیں تو بھی جڑ یدی برکش کی ہے تو وہ پون ہے برکش بن کے جیویت ہو سکتی ہے تو آدھیات جو ہے ہماری وہ برکش کا جڑ سمجھیں اور مضبوط جو بھاگے وہ ہمارے جیون کا جو سب سے مضبوط جو سٹرونگ جو پارٹ ہے وہ ہے آدھیات میں تو اسی لئے جیون میں آدھیات میں بکاس کا ہونا بہت ضروری ہے کبھی بھی جیون میں جو بہت بڑے 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 بھی اتراب شڑھاو آتے ہیں شریر کے اس طرح پر تو ہمارا آدھیات میں پکش مضبوط ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ بھی سامانے رہتے ہیں مرگ کے اس طرح پر بھاگنات بک سنتولنگ کتنا بھی کیوں نہ بگڑ جائے آدھیات میں پکش ہے تو وہ بھی اس سے بھی نکل جاتے ہیں اور بہت دیکھ اس طرح پر ہم کہیں ڈاما ڈول اسٹیتی ہو جائے تو بیویک کی شکتی آدھیات میں سے ہی آتی ہے بیویک شکتی کا جاگران ہوتا ہے اور آدھیات میں تو اپنے آپ میں سرو پری ہے اس لئے آدھیات میں بکاس ہونا جیون میں بہت آوشک ہے اوم شانتی شانتی نمسکر